کچھ مجھے ہوا ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کا یاد نام یاد رکھ لو یہ ذمہ دار ہوگا میں سارے پاکستانیوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب جو آج پاکستان میں حالات ہے کہ قوم کا وقت آ گیا ہے کہ پاہر نکلنے کا میں نکل رہا ہوں جان کو خطرہ ہے دو دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے مارنے کی کوشش کی گئی میں نام لیتا ہوں دونہ دفعہ ان کے پیچھے جنرل فیصل نصیر تھا مجھے بھی اس نے مارنے کی کوشش کی اور اس یہ پیچھے تھا جو تشدد ہوا آزم سواتی پہ اس کے پیچھے بھی یہی تھا ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی یہی تھا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بلاول بھٹو کے کہنے پہ جنرل باجوا نے کراچی کے اندر ایک سیکٹر انچارج آئے ہم یہاں ایک سال آٹھ مینے سے اس آدمی کا ظلم شہ رہے ہیں کیوں نہیں اوپر خبر جا رہی کہ جناب یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا جو اس ملک سے پیار کرتا ہے ہمیں ایسے کیا جا رہا ہے جس میں کوئی تشمن ہے تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے کچھ ہوا میں نکلے لگاؤں میں جلسے کروں گا اگلے ہفتے سے چورہ میں تک میں جلسے کروں گا کچھ مجھے ہوا ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کا یاد نام یاد رکھ لو یہ ذمہ دار ہوگا مجھے ہمیں